اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین مسئلے تو دو ہیں مسئلہ نمبر ایک کیا میاں بیوی رات کو برہنہ حالت میں جانی بلکل ہی ننگے ہو کر سو سکتے ہیں مسئلہ نمبر دو میاں بیوی سو رہے ہیں آپس میں جسم سے جسم ملایا ہوا ہے ہم بستری نہیں کی صرف جسم سے جسم ملایا ہوا ہے ایسی صورت میں اگر کپڑوں کے اوپر منی لگ جائے یا میاں بیوی کی شرمگاہ سے پانی نکل جائے تو ایسے میں غسل کا کیا حکم ہے یہ دونوں مسئلے بڑے اہم ہیں تو دیکھیں مسئلہ نمبر ایک کیا میاں بیوی برہنہ حالت میں رات کو سو سکتے ہیں یا نہیں سو سکتے ہیں اس کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک حوالہ دینا چاہوں گی علماء کا فتوہ یہ ہے کہ رات کے وقت میاں بیوی بلکل ہی برہنہ ہو کر سو تو سکتے ہیں لیکن اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ کہ بعض دفعہ ایسا کمرہ ہوتا ہے جہاں پر میاں بیوی بھی سو رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اسی کمرے میں بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں ایسی صورت میں تو میاں بیوی کو بہت خیال رکھنا چاہیے بلکہ بہت زیادہ احتیاد کرنی چاہیے بچہ دو سال کا ہو یا ایک سال کا ہی کیوں نہ ہو کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں لیکن آج کل کے بچوں کا جو دماغ ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے بچوں کے دماغ میں جو بات بیٹھ جاتی ہے وہ جلدی نہیں نکلتی ایک تو اس کا نقصان یہ ہے اور اگر آپ کا کمرہ بلکل ہی الگ جگہ پر ہے جہاں بچوں کے لئے الگ کمرہ ہے اور میاں بیوی کا الگ ہے تو ایسے میں اجازت تو ہے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا عورت مرد ایک دوسرے کا لباس ہیں اور آپ اپنی خواہش اپنی بیوی سے پورا کر سکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں ہم اکٹھے غسل کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ پانی پہلے میں گراؤں اور حضرت عائشہ کہتی تھی کہ پہلے میں گراؤں بہرحال ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی اکٹھے تو سو سکتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن عدب کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ بلکل برہنہ حالت میں ہرگز نہ سوئیے بات سمجھ رہے ہیں نا آپ سب میری کیونکہ بندہ ایسی حالت میں بہت عجیب و غریب لگتا ہے بے عدب لگتا ہے سو سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے اس طرح سے سونا نمبر دو میاں بیوی نے معالکہ کیا ہے یعنی برہنہ حالت میں جسم سے جسم ملائی ہوا ہے ظاہر سے بات ہے ایسی حالت میں تھوڑا بہت پانی تو نکلتا ہی ہے وہ مرد کا نکلے یا عورت کا ایسی صورت میں غسل کرنا ہوگا اگر تو پانی شہوت سے نکلا ہے تو ایسی حالت میں غسل واجب ہو جائے گا اور اگر شہوت سے نہیں نکلا بس ویسے ہی لیزدار پانی جسے مزی کہا جاتا ہے وہ نکلا ہے تو آپ ایسی صورت میں کپڑے بدل سکتے ہیں اپنی شرمگاہ کو دھو کر پاک کر سکتے ہیں اور پھر نماز کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں اگر پانی شہوت کے ساتھ نکلا ہے تو ایسے میں غسل کرنا واجب ہو جائے گا یہ دو مسئلے تھے جس پر میں نے آج روشنی ڈالی ہے تو ناظرین اس طرح کے مسئلے کو ڈسکس کرنا بےہیائی پھیلانا نہیں بلکہ اس طرح کے مسئلے کو ڈسکس کرنے سے ہمارے بہت سارے ایسے بھائی بہنوں کا کانسپٹ کلیئر ہو جاتا ہے جن کو اس باتوں کا علم ہی نہیں ہماری امت کو صحیح اور غلط کا علم ہو جائے جب دین میں کوئی شرم نہیں تو پھر ہمیں بھی شرم نہیں کرنی چاہیے تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین